بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرخواتین و حضرات بخارش شریف کی حدیث نمبر دو سو چھاسیز حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں اور آپ وضو کرتے تھے مدرخواتین و حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں انسان سونا چاہتا ہے تو وہ سو سکتا ہے لیکن اس کے لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی نجاست وغیرہ کو جو جسم پہ لگی ہے اس کو صاف کرے اور پھر وضو کر لے اور پھر سو جائے لیکن اتنی تاخیر کرنا اس لئے جنابت میں کہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہگار ہوگا اسی طرح بخارش شریف کی اسی باب کی اچھلی احادیث کے اندر گزرا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور احمد کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی رستے میں ملاقات ہوئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنبی تھے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بامر مجبوری عذر کی بنا پر اگر انسان کو بازار میں یا باہر جانا پڑ جائے ضروری کام کے لئے اور وہ حالت جنب میں ہو یعنی نپاک ہو تو وہ جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے اسے اپنی رجاست وغیرہ کو دھونا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے اسی طرح حالت جنابت میں بندہ کھا بھی بھی سکتا ہے مختصر یہ کہ جتنا انسان جلدی ہو سکے غسل جنابت کر لے لیکن نماز کا وقت اگر باقی ہو تو بغیر غسل کیے وہ کھا بھی لیتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے کسی سے سلام دعا کرتا ہے یا سو جاتا ہے وضو کر کے تو اس سے بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا گناہگار اس صورت میں ہوگا کہ جب نماز کا وقت نکل لائے اور وہ بغیر کسی شریع عذر کے وہ غسل نہ کرے مدرخواہ تین و ادرات تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کرے اللہ باقی آپ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ